نیدہ اور سپورٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان محمد زی شان نواز اسلام آباد یونائٹڈ نے پانچ وکٹو سے پشاور ظلمی کو شکست دے کر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا جی ہاں آج دوسرا سمی فائنل ہوا پاکستان سپر لیگ سیزن نائن کا جس میں شاداب خان اور نصیم شاہ کی اسلام آباد یونائٹڈ نے بابر آزم کی پشاور ظلمی کو شکست دے دی قصہ کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد نے آج ٹاس جیتا اور ٹاس جیتنے کے ساتھ ہی پہلے فریڈنگ کا فیصلہ کیا جب بیٹنگ کی باری آئی پشاور ظلمی کی تو ایک اچھے سٹرارڈ کے ساتھ وہ کھیلی اور اوپنر سائم آیوب نے تیہتر رنز جبکہ کپتان بابر آزم پچیس رنز بنا سکے اس کے بعد محمد حارس نے چالیس رنز کی انکس کھیلی انہی تین کھلاڑیوں کی اچھے انکس کی بدولت پشاور ظلمی نے ایک سو پچاسی رنز بنائے مقرر رہا ہو رہو ہیں پانچ وکٹوں کے نقصان پر جب ایک سو پچاسی ایک سو چیاسی رنز کا حدف ملا اسلام آباد یونائٹڈ کو تو پہلی جب باری ان کی آئی تو ان کی ٹیم لڑکھڑا گئی اور چھے رنز پہ پہلی ویکٹ گر گئی اس کے بعد بیس رنز پہ دوسری ویکٹ ایکیس رنز پہ تیسری ویکٹ اور اکاون رنز پہ چوتھی ویکٹ اور پھر اکانوے رنز پہ پانچ بھی ویکٹ آؤٹ پانچ کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد ایک ٹیم لڑکھڑا سی گئی اور نا جیتنے والی ٹیم نظر آنے لگ گئی تھی تین جب آؤٹ جلدی ہو جاتے ہیں کسی بھی ٹیم کے تو مشکل نظر آنے لگ جاتا ہے کہ وہ کیسے جیت سکتے ہیں یہ ٹیم میچ جبکہ آپ کا پہاڑ جیسا حدف ہوتا ہے مقرر آورز میں لیکن وہ جو کہتے ہیں ناممکن کو ممکن کر دکھایا عماد وسیم اور اسی کے ساتھ ساتھ ہیدر علی نے جس نے ففٹی ٹو رنز کی انکس کھیلی اور عماد وسیم نے ففٹی نائن رنز کی انکس کھیلی اور ایک آور پہلے پانچ پانچ وکنوں سے یہ میچ جیت لیا اور اسی طرح سے جب بیٹنگ کر رہے تھے تو ہیدر علی پورا ٹورنمنٹ میں نہیں چل سکے نئی پرفارمیس دی لیکن ایک میچ میں چل کے انہوں نے ٹیم کو ہی میچ جیتا دیا اور ساتھ میں عماد وسیم کی بات کریں تو عماد وسیم نے غزشتہ روز بھی اچھی پرفارمیس دیتی اور ٹیم کو میچ جیتانے میں اہم کردار ادا کیا تھا چار آوروں میں بارہ رنز دے کر تین کھلانیوں کو اڑ کیا تھا لیکن آج انہوں نے ففٹی سکور کر کے کل ان کی خبریں آئی تھی کہ وہ کومی ٹیم میں واپس آنے لگے ہیں تو آج ان کی مسلسل دوسرے روز بھی پرفارمیس اچھی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسے ٹی ٹوینٹی ٹیم میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے لیکن اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے ایک میچ باقی ہے وہ ہے فائنل کا پہلے ہی فینل میں پہنچ چکی ہے ملتان سلطان اور اب اسلام آباد یونائٹڈ اس کو جوائن کرے گی اگر ماضی کی بات کریں تو اسلام آباد یونائٹڈ نے دو میچ کھیلے ہوئے ہیں فائنل میچ جس میں سے دونوں کے دونوں ہی وہ جیت چکا ہے اور اب یہ تیسری مرتبہ انہوں نے کولیف آئی کیا ہے اور اگر بات کریں ملتان سلطان کی تو اسلام ملتان سلطان نے تین مرتبہ فائنل کھیلا ہے اور جس میں سے دو ہارے ہیں اور ایک جیتا ہے جبکہ چوتھی مرتبہ انہوں نے ابھی کولیف آئی کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ملتان سلطان یہ ٹائٹل جیتی ہے یا پھر اسلام آباد یونائٹڈ چیمپئن بنتی ہے اس کا فیصلہ پرسوں یعنی کہ اٹھارہ مارچ کو ہوگا کیونکہ اٹھارہ مارچ شام نو بجے نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کراچی سے میچ برہراست آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم پرفارمس دیتی ہے کون سی ٹیم اچھا کھیلتی ہے اور کون سا کھلاڑی شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج کی طرح فائنل جتائے گا اپنی ٹیم کو اگر دیکھا جائے سٹیٹس میں یا پھر ریکارڈ میں تو ملتان سلطان کی ٹیم بہتر نظر آ رہی ہے لیکن میچہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے آج دیکھا آپ نے غزشتہ روز دیکھا کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم ایک اچھی ٹیم تھی اور وہ ہار گئی یقین نہیں آ رہا تھا آج اسی طرح سے اسلامباز یونیٹر کی ٹیم اچھی تھی کھلاڑی آؤٹ ہو گئے لیکن پھر بھی وہ میچ جیت گیا اور فائنل بھی اسی طرح سے انشاءاللہ ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم کیا کرتے ہیں کردار ادا کرتی ہے آپ ضرور بتائیے گا کہ آج دو چیزیں آپ نے بتانی ہے آج کے میچ کا نقصان یا پشاور ظلمی کے ہارنے کی وجہ کیا ٹھہری بولنگ بیٹنگ یا کوئی ایک کھلاڑی اور فائنل میچ کون جیتے گا اسلامباز یونیٹر یا پھر ملتان سلطان اس کے بارے میں بھی ضرور بتائی گیا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ